بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوش آمدد انفرمنٹیک یوٹیوب چینل پر ناظرین سعودی حکومت کی جانب سے کئی ماہ سے پاکستانیوں کے مملکت واپس آنے پر پبندی آئی تھا جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں پھنسے ہزاروں ویزا ہولڈرز بڑی پریشانی کا شکار ہیں اس حوالے سے سعودیہ میں تائنات پاکستانی صفیر لیفٹنٹ جرنل ریٹائرڈ بلال اکبر نے بڑی امید دلا دی ہے سعودیہ میں پاکستان کے صفیر لیفٹنٹ جرنل ریٹائرڈ بلال اکبر نے گزشتہ روز جدہ میں گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل سے ملاقات کی بلال اکبر نے کرونا وبا پر قابو پانے کے سلسلے میں حکومت پاکستان کے کامیاب اقدامات کے بارے میں اگاہ کیا اور امید ظاہر کی کہ سعودی عرب سے پاکستان کے لیے پروازیں جلد بھال ہوں گی گورنر مکہ مکرمہ نے صفیر پاکستان کا اپنے دفتر میں خیر مقدم کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان گرم جوش تعلقات کو اجاگر کیا اور آنے والے دنوں میں تعلقات مزید مستحقم کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا صفیر پاکستان نے بتایا کہ گورنر مکہ سے پاکستانی کمیونٹی کے مسائل قیدیوں کی رہائی اور سعودی عرب سے پاکستان کے لیے پروازوں کی بحالی برباد ہوئی انہوں نے گورنر مکہ سے درخواست کی کہ تدائی مرحلے میں ان پاکستانیوں کو مملکت آنے کی اجازت دی جائے جنہوں نے سعودی حکومت سے منظور شدہ ویکسین لگوالی ہے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ اگر سعودی حکومت نے منظور شدہ ویکسین لگوانے والے اکامہ ہولرز کو پہلے مرحلے میں آنے کی اجازت دی تو اس کے لیے پی اے خصوصی پروازیں چلانے کے لیے انتظامات کرے گی اس حوالے سے سفارت کھانا مملکت اور پاکستان میں پی اے اور ایوییشن حکام کے ساتھ رابطے میں ہے تو ناظرین اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جلد ہی پروازیں چلانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تو ناظرین یہ تھی مارے آج کی ویڈیو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفرمیٹی کیوریپ چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بولیے بہت شکریہ اللہ حافظ